ایچ کا آغاز ہو چکا ہے اور سٹاک مارکٹ فریڈے کو جلدی اوپن ہوتی گئے اس وقت ہنڈریٹ انڈیکس ون تھاری فو پوائنٹس کے ساتھ جو کہ نیگٹیف ہیں مارکٹ میں ٹریٹ کر رہا ہے یہ ساری صورتحال ہے یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ لوگ کی بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھی کہ جی آپ نے اپیسوڈ ون تو جاری کر دیا اپیسوڈ ٹو تو جاری کر دیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپورچنٹیز کی بات کی جاتی ہے تو دو ایسے فیسس ہیں ایک سٹاک ایکشینج اور ریال اسٹیٹ جس پر ہمارا چینل ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک ایسے انکم ہو جو آپ کو پارٹ ٹائم کے طور پر بھی اور فل ٹائم کے طور پر بھی آپ کو اچھا منافع کما سکے اس کے بارے میں انفرمیشن اس کے بارے میں اویرنیس ہم آپ کو دیتے ہیں آج ہم اپنا اپیسوڈ ٹری آپ کے ساتھ میں رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے سٹاک ایکشینج میں ہم نے بیسک فنڈمینٹل پر تو بات کر لی تھی کہ اکاؤنٹ کیسے کھلے گا اور اوپننگ کیسے ہوگی کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں اب ہم یہ بات کریں گے کہ آن لائن بائنگ اور فیزیکل بائنگ میں کیا ڈیفرنس ہے کس طرح کی اپروچ ہمارے ٹریڈر انویسٹر کو اپنانی چاہیے اور کس طریقے سے وہ اس میں سٹاک ایکشینج میں انویسٹ کرے گا تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح جس میں اپیسوڈ ون ٹو میں بھی آپ نے دیکھا امین یوسف صاحب ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہے انویسٹر پوائنٹ آف یو سے سٹاک ایکشینج کے معاملات بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں امین یوسف صاحب السلام علیکم ویری گوڈ مارنگ سر کیسے آپ زبرت صاحب نے انٹر میں کافی اچھی چیزیں پوزیٹیو چیزیں دے دی خوشی ہو رہی ہے اور اچھی اچھی باتیں اچھی باتیں دیکھیں امین صاحب پوزیٹیو کرتے ہیں تو پوزیٹیو ہوتا ہے ہر جگہ نگلیوٹی چل رہی ہے ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا جو اچھی چیزیں اس کو بات کرتے ہیں ہم گلائیڈ کہ آپ نے ساری چیزیں بات کرتے ہیں پسند کر رہے ہیں اور جب بھی ہمیں سپورٹ میری کہ ہم اپیسوڈ 3 کریں جیسے پسند کرنا چھوڑ دیں گے ہم یہ سلسلہ بان کر دیں گے تو آن لائن اور فیزیکل بائنگ میں دیفرنس کیا ہے سٹاک ایکشینس کی ایسوسیٹ دیکھیں آن لائن ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے پاس آن لائن کا ایکسس ہے تو اس کا کنٹرول اس کا آکاؤنٹ کا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ٹریڈنگ کبھی بھی چاہے تو کر سکتا ہے اور جیسے مارکٹ پری اوپن ہوتی ہے پری اوپن میں اگر وہ بیٹ جا مارکٹ کھلتی ہے تو پری اوپن سے وہ اپنی چیزیں کرنا شروع کر سکتا ہے آرڈرز پنچن کر سکتا ہے اور بائنگ اور سیلنگ کے کر سکتا ہے اس میں ہے کہ کچھ بروکش ہاؤسز جیسے ہوتا ہے کہ آن لائن میں اور اگر ٹریڈر کے ساتھ کام فیزیکل مینز ٹریڈر آپ کو ایویلیبل ہوگا وہ آپ کو ایسسٹ کرتا رہے گا آن لائن میں کہ ٹریڈر ایویلیبل نہیں ہوگا آپ خود اپنا آکان کو خود مینج کر رہے ہوں گے اور آپ خود اپنی دیسیشن لے رہے ہوں گے اس میں ہے کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو مارکٹ کا کافی آئیڈیا ہوتا ہے سکرپس کا آئیڈیا ہوتا ہے فینینشلز پتا ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی کا ریزرڈ آنے والا ہے تو اس میں موومنٹ ہوگی یا ریزرٹ ایکسپیکٹیشنز اچھا ہے گا تو اس بیس پہ وہ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیسے بھی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا نیگٹیو پوائنٹ ہی ہے کہ آپ کو کوئی ریسرچ نہیں مل رہی ہوتی ہے آپ کو کوئی ایڈوائز نہیں مل رہی ہوتی ہے آپ گوگل پر سرچ کرتے رہے ہیں دیکھیں اب ساری چیزیں تو آن لائن میں اب ساری چیزیں آن لائن ہی آبیلیبل ہیں اگر سمارٹ انویسٹر ہے جس کو ساری چیزیں پتا ہے کہ کہاں سے انفرومیشن ایکسس کرنی ہے تو وہ میں خالما آن لائن پر ایزلی کام کر سکتا ہے اور اپنی ٹریڈنگ اس کی مرضی ہے وہ کبھی بھی ٹریڈ کر لے وہ اپنی لیمٹس لگا کے اٹھ جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مارکٹ میں ٹریڈر سے لائزن ہے تو آن لائن میں تو آپ ٹیلی فون پہ بھی آپ کر سکتے ہیں سمارٹ فون پہ بھی آپ کے پاس اگر اپلیکیشنز آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہے تو آپ بیٹھ کے اکام کر سکتے ہیں دونوں اور کٹیگری میں مارجنس ڈیفرنٹ ہیں نہیں مارجنس وہ سیم ہیں دیکھیں کمیشن ٹیریف میں ڈیفرنس ہوگا اویسلی ایک بروکیش ہاؤس دیکھے گا کہ اس میں اس کی ٹریڈر کی کوسٹ اویلیبل نہیں ہے تو وہ آن لائن کی کمیشن ڈیفرنٹ ہوگی اور جو ٹریڈر کے ساتھ آپ کام کریں گے ڈیفرنٹ ہوگی اب آجائے گے ٹریڈر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں وہ انویسٹر جن کو بالکل نالج نہیں ہے اور وہ ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو ٹریڈر کے ساتھ اگر وہ کام کریں تھوڑا سا ایکسپیرنس گین کر لیں تو آپ کو ایڈوائز بھی ملتی رہے گی کہ آج یہ سکرپس کے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے انویسمنٹس آ رہی ہیں اس میں ایک ٹریڈر آپ کو بتاتا بھی رہے گا گائیڈ بھی کرتا رہے گا کہ آج اس کے انویسمنٹ آ رہی ہے اسپیکٹیشن یہ ہے اگر آپ کو اس پورٹفولیو میں پڑا ہوا ہے ایکسپیکٹیشن سے بلو آ رہی ہے تو آپ بیج دیں یا اچھی آ رہی ہے تو آپ ہولڈ کر لیں یہ اور لے لیں تو اس حساب سے مارکٹ کے ٹرنڈ بھی وہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ مندی لگ رہی ہے تیزی لگ رہی ہے آپ کو ایڈوائز ملتی رہے گی لیکن سمیٹھ کمیشن ٹیرف میں ڈیفرنس ہوگا اب وہ آپ کو گائیڈنس ملتی رہے گی اب یہ ہے کہ انویسمنٹ انویسٹر پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ سائز او انویسمنٹ بھی بھی ڈیبینڈ کرتا ہے اس کے انویسمنٹ کے سائز کیا ہے کہ چھوٹا سائز ہے بڑا سائز ہے کچھ لوگ آپ دیکھیں ٹرنڈ آن لائن کا ہو رہا ہے پانچ سال یا دس سال سے آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ بہت پہلی کی بات کروں تو آؤٹکرائی سسٹم پہ کام ہوتا تھا جو ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی کیٹس نہیں ہوتا تھا تو مینولی سارا کام ہوتا تھا پرچیوں پہ کام ہوتا تھا وہ زمانہ اپسلیٹ ہو گیا آگے جاکے یہ کیٹس آگیا ٹرمینلز آگے پھر آن لائن ٹریڈنگ آگے تو دس سال میں اگر آپ دیکھیں کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں تو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہے کہ دیکھیں بندہ آفیس میں بیٹھا ہے جوب کر رہا ہے تو اس کے بس ایکسس ہے وہ بیٹھ کے اپنی ٹریڈنگ کر سکتا ہے وہ ٹائم کو یوٹلائز کر سکتا ہے اس نے لیمٹ دلوا دی اور اگر وہ اپلیکیشنز اس نے سمارٹ فون میں بھی دون لوڈ کر لی تو بیٹھ کے اپنی ٹریڈنگ کر سکتا ہے تو وہ کچھ آفیسز میں آپ کو آلاؤن نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون یوز کریں یا آپ کال کریں تو آن لائن ان کے لیے زیادہ فیزبل ہے کہ آپ نے آفیس میں بیٹھ کے اپنے انٹرنیٹ پر کنیک کر کے آپ نے اپنے لیمٹ پنچن کر دیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس لیبل پر مجھے لینا چاہیے اس لیبل پر لیکن اس پر آپ کو ہمورک کرنے کی ضرورت ہے آن لائن میں اگر آپ خود اپنے اپنا کاؤن خود مینج کر رہے تو آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہے لیکن پھر بھی آپ بروکر سے فون کر کے پوچھ سکتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ایڈوائز نہیں ملے گی کہ کیا لگ رہا ہے ابھی کتنا پرسنٹ جو ہے وہ آن لائن پر کام ہو رہا ہے کندازے کے مطابق کیونکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں سٹاک مارکٹ میں بیٹھے ہوئے اور کتنا پرسنٹ کام ہو رہا ہے فیزیکل بائن پر دیکھیں یہ بتانا تو بہت مشکل ہو جانا ہے نمبر تو اگر آپ دیکھیں 30-40 پرسنٹ تو ہوگا میرے ساتھ سے کیونکہ دیکھیں سارے بروکرز کے پاس آن لائن ہیں سٹاک اشن اپنا خود آن لائن ٹریڈنگ کٹس کے نام سے دیا ہوا ہے تو کافی لوگوں نے لیا ہوا ہے اس کی کوئی اتنی کسٹ زیادہ نہیں دس ہزار روپے مہینہ ہے تو ہر ایک کے پاس آویلیبل ہے تو پہلے ایک زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ آن لائن ٹریڈنگ آپ کے پاس نہیں کیونکہ اس کی کسٹ ہے مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کے سرور رکھنا پڑے گا اگر سٹاک اشن سے آپ نے آن لائن ٹریڈنگ سسپم لیا تو آپ کو سرور رکھنے کی ضرور نہیں ہے سٹاک اشنگ کا اپنا سرور ہے اس کے ترور ابلائز ہے مطلب کنیکٹیوٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کا کام چلتا رہا ہے بروکیج ہاؤسی بھی تو کنیکٹ ہیں سٹاک ایکشنج سے ان کے ترور بھی تو ہو رہا ہے سارا کا بلکل دیکھے وہ دیڈکیٹی ٹرمینلز جو آفیس میں لگے ہوتے ہیں سٹاک اشنج کے جو سرور سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ سٹاک اشنج کے کیٹس کہتے ہیں آٹومیٹی ٹریڈنگ سسٹم ہوتا ہے آن لائن نہیں ہوتا وہ آئی پی ایڈرس کے ترور کنیکٹیڈ ہوتا ہے آفیس کے اندر اور وہی سسٹم لوگوں نے آفیس کے باہر بھی لیے ہیں کچھ میمبرز ہیں جن کی آفیس سٹاک اشنج کے اندر نہیں آفیس کے باہر ہیں تو انہوں نے ٹیلی فون انٹرنیٹ کے ترور لیا ہوا ہے انہوں نے ڈیڈکیٹیڈ لائن روزانہ اس کا موٹی بھی ہوتا ہے کہ آج میں روزانہ کچھ پیسے بنا کے جاؤں اور سکرین کے سامنے بیٹھ جاؤں اور کچھ ٹریڈنگ کر لوں مارکٹ میں جیسے مومنٹم سٹاکس ہوتے ہیں دیکھیں اگر بیس سٹاکس اب مارکٹ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ٹاپ ٹین ہے ٹاپ ٹوئنٹی سٹاکس آرہے ہوتے ہیں ان کی مومنٹ آرہی ہوتے ہیں ان کے وولیمز آرہے ہوتے ہیں اس کے بیس پہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کس میں وولیم ہو رہا ہے اب لوگ زیادہ تر وولیم آلے سٹاکس میں جو ڈیٹر ہوتا ہے وولیم آلے سٹاکس میں کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایزی بھی ہو سکتا انٹری بھی ایزی ہے ایزی ہے تاکہ وہ اینڈ آف دی ڈیٹیل ہوتا ہے آمین صاحب ہم تو یہ نیو پلیئرز کی بات کریں گے ان کے لیے آپ کیا سجسٹ کریں گے جو نیو پلیئرز یا انویسٹر آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کریں وہ فیزیکل بائنگ کی طرف جائیں یا آن لائن بائنگ کی طرف جائیں دیکھیں انیشیلی تو آمین ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کونس سکرپ لینے اور ٹریڈنگ کرنے کا بھی ان کو نہیں بتاؤ گا کہ بائنگ کیسے کرنی گلتی بھی ہو سکتی ہے بائنگ کے جگہ سیلنگ کر دیں گا تو شورٹ سیل ہو جائے گا لیکن آن لائن میں شورٹ سیل نہیں ہوتا وہ کورڈ ہوتا ہے کیونکہ آفیس سے بیک آفیس انٹیگریٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس شیئرز نہیں ہے تو بکیں گے نہیں یہ سب سے بڑے ایڈوینڈیج بھی ہے آن لائن میں اگر آپ کیٹس پہ کام کرے تو گلتی سے بگ بھی سکتا ہے شورٹ سیل بھی ہو سکتے لیکن اب تو سسٹم آفیس میں بھی لوگوں نے لگا لیے کہ سارے سسٹم سٹرانگ کر لیے پہلے تو ہو جا جاتا اب نہیں ہوتا اور پلس ہے کہ ایڈوائز یہ ہوگی کہ وہ پہلے بروکر کو ٹریڈر کو کام کرے اور سب سے پہلے میں ہی کہوں گا کہ 2017 کے بعد والے انویسٹر جو ہیں وہ پرشان ہیں جو نے 2016 کی انویسٹ کیا جب مارکٹ چمک رہی تھی 50-52 کا لیول تھا لوگوں نے بولا اس سے پہلے والے تو وہ بالکل سکون سے بیٹھے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ سب ہونا ہے تو یہ سارے سرکومٹنسز ہمارے ٹریڈر کو پتا ہونے چاہیے انویسٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کلے کیسے کرنا ہے کسی کو نہیں بتا what is a bull market what is a bear market and when is the time to buy when is the time to آپ کی انیلیسٹ ہوتے ہیں انیلیسٹ جو ہوتا وہ بھی کبھی بھی رسیق ہو جاتے ہیں عمین صاحب رسک کم تو کیا جا سکتا ہے آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن رسک رسک اس لیسے کم ہو سکتا ہے کہ ایک انویسٹر کروں گا اور میرا time of investment سال سے زیادہ ہونا چاہیے اور پیس اب آ جاتے ہیں کہ اس نے day trading کرنی ہے دیکھیں day trading میں آپ پیسے بن بھی سکتے ہیں آپ کے پیسے جا بھی سکتے ہیں آپ نے کوئی stock لیا اس کی announcement خراب آگئی تو lose بھی کر سکتے ہیں یہ رسکی ہے یہ نہیں کہ آپ نہیں کہ سکتے ہیں fix income market نہیں ہے یہ fix میں چلے جاتے ہیں آپ نے bank میں pledge کرا دی آپ نے fix کر ریٹرن نہیں higher than yes time of investment مجھے آپ بتا دیجی عمین صاحب ہمارے investor کو trader کو یا stock exchange میں invest کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بتا دیں actual opportunity time کون سا ہوتا ہے this is the right time to invest in the paakistan stock action بلکل اب آپ دیکھ لیں کچھ stocks ہیں جن کی valuation اتنی نیچے آگئے کہ dividend yield بڑھ گئی ایک price stock price نیچے چلے جائے گی ایک dividend yield 9% اور نیچے چلے گی 12-13% ہو جائے گی تو آپ نیلیس کرنا ہے جو dividend والے ہیں ایک investor آتا ہے investor کو depend ساٹھ سال کا آدمی ہوا کہ اپنے پیسے ایسے تو نہیں لگائے گا مارکٹ میں وہ تو dividend والے stocks لے گا ایک بندہ 30 سال کے 25 سال کے اس نے پلاننگ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے میں اچھے stocks اپنا پورٹفیلیو بنالوں جس پہ مجھے ڈیویڈنٹ مل جائے جو میری ریٹائرمنٹ اچھی گزر جائے اور ایک ہوتا ہے جو ڈیٹ ٹریڈنگ کر رہا ہوتا جس کا موٹی ہوتا ہے روزانہ مجھے پیسے بنانے لیکن اس میں لوس بھی کر سکتا ہے امین صاحب تھوڑا ہمیں ایزی کر دیتا ہوں جو ہمارے نیو انویسٹر سے ان کے لئے ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں ایک لاکھ کا capital پڑا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ٹوٹل ہے کہ ایک لاکھ لگانا چاہ رہے ہیں ایک لاکھ لگانا چاہ رہے ہیں سٹاک ایک چینج میں ٹھیک ہے ان کے پاس میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ کون سے سٹاک کے ویلیوی اٹھائیں جس کے پچاس کی زیادہ ہے وہ سٹاک سلیکٹ کریں یا جن کی پچاس کی ویلیو کم ہے یعنی ایک ایک سٹاک اگر اٹی فائی روپیز کا ہے وہ ان کے لیے بہتر رہے سب سے پہلے ایک لاکھ روپے جو لے کے آرہا اس کا موٹیف کیا ہے اس کو ڈیویڈنس چاہیے اس کو کیپیل گین چاہیے پھر اچھے سٹاک سٹاک اس کو تلاش کریں ان میں انویس کریں اور اس میں دیکھیں نا پانچ سال کا پور آپ ڈیٹا انیلایس کر دیکھیں ہائی اور لو کیا کیا ہے آپ نے دیکھنا ایک سٹاک میں جا جنپ ان نہیں کرنا ہے کہ میں اس کے پی آؤٹس بھی دیکھیں کہ پانچ سال میں کیا ڈیویڈن نیل کنسسٹن ہے کہ نہیں ایسے تو نہیں ایک سال ڈیویڈن دیا دو سال سکپ کر دیا تو موسٹ لائکلی اگر ہو سکتا ہے ایک سال دو سال اور ڈیویڈن نہیں ملے تو مشکل میں آ سکتا ہے پلس اس میں یہ دیکھیں اس کی بیلنشیٹس دیکھیں بیلنشیٹس میں دیکھیں کہ اس کی کور اپریٹنگ انکم کیا ہے کور اپریٹنگ جو بزنس کمپنی کر رہی اسی سے کماری ہے ادھر انکم تو نہیں آ رہی ہے دیکھیں ادھر انکم آتی تو ایک دفعہ ارننگ جیک اپ کر جاتی ہے ارننگ جیک اپ کرتی تو پرائز بھی جیک اپ صحیح بات ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو بھی جب لینے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہومورک کر لے اس کے بعد جا کے سٹاک کو لے لے اور پھر بیٹھ جائے صحیح بات ہے یہ اچھا آپ نے بتا دیا کہ ایک سٹاک پر نہ رہے ہم جو ہے ڈائیورسی فائر ہیں چار سے پانچ سٹاک اٹھا سکتے ہیں ڈیویڈن والے سٹاک سو سکتے ہیں اب آپ مجھے بتا دیں کہ کیسے وہ ایڈنٹر فائر کریں گے کون سے سٹاک ہیں اچھے ہیں کون سے برے ہیں آپ نے سٹاک ایکچینج کا ریفرنس دے دیا کہ اس کی آپ ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو سٹاک کروں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے تھا کہ اس سیکٹر کو تھا سیکٹر کو سکپ کر کے سیکٹر میں اگر سیمنٹ سیکٹر ہے یا فیڈلائیزر اگر میں اتنی گروتھ ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں میں اگر سیکٹر سیکٹر پک کر لیتا ہوں جس میں اس کام ہی نہیں ہے جب سیکٹر سیکٹر نہیں ہے پر کو brain في construction کا سائز بہم چھوٹا ہے وہاں آہؑ ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بہت فنڈمنٹل ہے اور اس میں یہ بھی دیکھ رہے کہ آگے اس سیکٹر میں بر کرارا رہیں گی چیزیں نہیں رہیں گی کوئی فیکٹ سنی ہیں گے کبھی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں کبھی آپ کو تو پتہ ہے جیسے ابھی آپ خود بتا رہے تھا انٹروں میں کے آمین صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی چار سے پانچ وہ سیکٹر میں بھی اپنے ریویرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو سرکولیٹ ہے اچھا اس سیکٹر میں بھی وہ کمپنیز اٹھائیے جو سٹاک ایکچینج میں ایکٹیف ہیں اب کچھ کمپنیز نے اپنے آپ کو سٹاک میں لسٹو کروا دیا لیکن ان کی نہیں ہوتی وہ ڈیویڈنٹ بھی نہیں دیتے ان کے سٹاک کارش میں ایک اور چیز ہم سکپ کر کر گئے کہ وولیم اپنے وولیم سے بھی دیکھنے اس میں лайکوڈیٹی ہے کے نہیں ہے آپ نے ایسا سٹاک لے لیا ہے جس میں سال� intervention سے پانچ لاکاillon شیئر کا کام ہوتا ہے پورے سال میں ٹریڈنگ بھی تو آپ ایکزید نہیں ہوگا آپ چا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے وولیم بھی ہے اس میں لیکوڈیٹی ہے کے نہیں ہے وہ مومنٹم سٹاک ہے کے نہیں ہے اس میں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹاپ ٹین میں نہیں ہے ٹاپ ٹھرٹی ٹوینٹی ٹھرٹی فورٹی میں تو ہو جن میں والیمز ہو رہے ہیں والیمز بھی آپ کے پاس سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے لیٹا سارا ابھی الیکشن سے پہلے لوگ کہتے ہیں مارکٹ تھوڑی سی بیرش ہوتی ہے یہ سرور سا پولیٹیکل انسٹینیٹی ہوتی ہے تو ابھی مزید آپ دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں لوگوں کو ریکمنٹ یا سجست کریں گے کہ ابھی بھی آپ تھوڑا سا ہولڈ کر لیں تین چار مہینے کے بعد انویسمنٹ کریں دیکھیں انویسمنٹ تو فوراں کرنی چاہیے کرنی ہے تو پھر اپرچونیٹی ہے اچھے سٹاک اگر آپ کو بھی مل رہے ہیں لیکن دیکھیں پیشنس کی چاہیے اگر ایک سٹاک آپ نے لے لیا ہے اگر وہ ایک دو دن نیچے چلے گئے تو آپ گھبرائیں نہیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کا موٹف کیا ہے دو سال تک وہ پیسہ آپ کو نہیں چاہیے آپ تین مہینے کی انویسمنٹ لے کے نہیں آ رہے تین مہینے کی لینے کی آ رہے تو آپ مارکٹ میں نہیں آئے میں تو ریکمنٹ نہیں کروں گا پھر آپ ڈیٹر لیگ کریں چھے مہینے کے لیے آ جائیں ٹھیک ہے نہیں چھے مہینے بھی میں ریکمنٹ نہیں کروں گا دیکھیں مارکٹ کے سائیکل ابھی اس لیول پہ تو آپ چھے مہینے کہہی نہیں سکتے نا کیونکہ الیکشن یہ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سے چیزیں اوپر نیچے ہوں گے مارکٹ اوپر بھی جائے گی نیچے بھی جائے گی ہوگی تو اسی طرح سے چیز ہوں گے مضبع ایک فرم نہیں ہوگی مارکٹ کے ایک ڈریکشن اوپر نیچے ہوں گے لیکن اپنی صاحب بات پتہ ہے کہ دو سال کا پیریٹ زیادہ ہے ہمائے لوگوں کو نا دیکھیں گے لیکن ریٹن بھی تو ہے آپ سٹاک اشنج کی پرفارمنس دیکھ لیں اتنے سالوں میں مارکٹ کہاں سے کہاں چلے گی کتنے پرسن سو پرسن آپ کو ریٹنز ملیں جنہوں نے ہولڈ کر رہے لیکن ابھی لوگ کہتے ہیں کیا ہم نے ہولڈ گیا ہم مر گئے ٹھیک ہے آپ نے پیسہ بھی کمائے ایسے نہیں ہے جو لانگ کم اینسٹر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہی والی بات ہے ایک مثال دوں گا آپ نے مرگی لیے جو انڈے دے رہی ہے تو انڈے چاہیے نا آپ کو صحیح بات ہے اچھے مرگی تو اچھی انڈے دے رہی ہے تو آپ وہ کھاتے رہیں صحیح بات ہے اچھے سٹاکس اٹھائیے آپ اچھا کچھ دوسری بات یہ ہمارے کچھ لوگوں نے ایسے سٹاکس اٹھائیے میں وہ کمپنیز ڈیفورٹ میں چلی گئی ہیں ٹھیک ہے اب وہ پرشان ہے وہ کیا کریں وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا اس میں اس میں بھی کر لیتے ہیں نا کفر اس لیے کہ وہ مونیٹر نہیں کر رہے تھا نا اپنے سٹاک کو میں نے کیا بتا ہے تو آپ کو فیننشلز دیکھنی ہے کوئر اپریٹنگ انکم دیکھنی ہے ادھر انکم کے بیس پہ آپ نے اس سٹاک اٹھائیے کرنی ہے اچھے انڈنگ آئی ہے ضروری نہیں کہ اگلے سال بھی ادھر انکم آ جائے آپ کوئر اپریٹنگ ہے اس کے ڈیویڈن یلز کنسسٹن ہے پانچ سال تک وہ ڈیویڈن دے رہا ہے تو موسٹ لیکٹی چھٹے سال بھی دے گا صحیح بات ہے ٹھیک ہے امین صاحب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کر دیا ہے آج ہم نے بات کی ہے کہ کس حساب سے آپ آن لائنگ اور فیزیکل بائنگ پر جا سکتے ہیں وہ ساری صورتی ہم نے ڈیفرینشیٹر کے رکھ دیا ہے اس کو فیدر بھی ہم دیکھیں گے آگے جو جس کی کیوریز آتے رہیں گے وہ سب کی ہم سامنے رکھتے رہیں گے پھر ہم نے آج مزید یہ بھی بات کی کہ سٹاکس جو ہیں کون سے اٹھانے چاہیے اور دوسرا کے انویسمنٹ آپ کی کیا ہے زیادہ سٹاکس نہ اٹھائیں چار سے پانچ سٹاکس اٹھا لیں کمپنیز کے وہ بھی اگر ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے جو ہم نے ریسرچ کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ اور والیمز کی بھی ہم نے بات کی اور اچھے سٹاکس کی ہم نے بات کی ایک بریک لیں گے امین صاحب اور جب بریک پر واپس رہیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کی ہی سٹاک سٹاک سٹاکس بیدی ہی سٹاک سٹاکس